آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ جو جزوی لاکڈاؤن والا اسلح جو ہے یہ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کے اور اس پر کس طرح عمل درامل ہوگا پنجاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نظامی صاحب آپ کے سامنے آئے کہ تقریباً کوئی بائیس پچیس دن جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم نے بڑے سبر کے ساتھ بڑے شکر کے ساتھ لاکڈاؤن کے اندر اپنے آپ کو کارنٹائن رکھا اور حکومت کی طرف سے اس کو جزوی رکھا گیا ہنڈر پرسنٹ سٹرکٹ قسم کا کوئی کرفیو یا لاکڈاؤن نہیں رکھا اور یہ بنیادی ویجن وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا تھا اور اس کی بنیادی وجہ عمران خان صاحب کی پور کلاس کے ساتھ ڈیلی ویجرز کے ساتھ ڈیلی ارنرز کے ساتھ اور وہ آٹھ کروڑ کی آبادی کے جو خط غربت سے نیچے یا اس کے برابر زندگی بسر کر لی تھی اس کی بیٹرمنٹ کے حوالے سے جو ان کا ویجن اور سوچ تھا اس کی وجہ سے یہ پالیسی رکھی معاملات ٹھیک چلے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جس طرح کرونا وائرس پکڑی ہوئی ہے اس کی نسبت پاکستان کے اوپر اللہ پاک کا کرم رہا اور اس اللہ پاک کے کرم میں بنیادی وجہ یہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی جناب یہ کچھ پالیسیز بھی تھی اب اس کو مزید چودہ دن ایکسٹینٹ کیا گیا ہے تیس اپرل تک اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امتحان ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ پہلے بھی بیس پچیس دن اگر ہم نے سبر کیا ہے تو اگلے چودہ دن مزید سبر کر لیں گے تو کنسیکونٹی لانگ ٹرم اس کا فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا ورنہ اگر ہم اس کو ایزی لے لیں گے تو اس کا پھر نقصان بڑا شدید ہوگا تو اس کے ریپرکشنز بھی بہت زیادہ ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کی تمام کمیونٹیز پاکستان کے تمام شعبہ زندگی تمام مکتبہ فکر اور تمام سوسائٹی کے جو کمپوننٹس ہیں وہ وفاقی حکومت کی اس پالیسی کو اُبے کریں گی اور ایک ڈسپرنٹ وے کے اندر اگلے چودہ دن بھی جو ہے وہ اسی انداز سے گزاریں گے جس انداز سے پچھلے بیس پچیس دن جو ہم نے چلائے اور اس کا آخر کار جو ہے وہ فائدہ پاکستان کو ریاست پاکستان کو عوام کو اور ہماری سوسائٹی کو یہ ہوگا یہ اس سے جو کنسٹرکشنڈیسٹری کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کنسٹریشنڈیسٹری کی دکانیں کوئی فائبر شاپس اس سے آپ پہ خالق کوئی اگر لوگوں نے ڈسپرنٹ رکھا تو مجبوری طور پر کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پچیس دن تک جو ہے وہ اتنا سٹرک قسم کا ایک آپ سمجھ لیں عوام کے لیے تو سٹرک ہی ہوا نا پاکستان میں تو آج تک ہے دنیا میں کسی نے نہیں یہ چیز دیکھی تھی لیکن چلو ہم اگر اپنے ملک اور اپنے معاشر کی بات کریں تو لظامی سے پاکستان کے اندر اس سے پہلے تو کوئی ماحول تھا ہی نہیں لوگ چار دن کے لیے تین دن کے لیے دو دن کے لیے زیادہ زیادہ انہوں نے کرفیو دیکھے ہوں گے انہوں نے لاک ڈاؤن دیکھے ہوں گے یہ جو پچھلے پچیس دن سے جو جانا آپ کا لاک ڈاؤن کے ایک ماحول تھا اس میں عوام کے لیے بھی سو ایشیوز تھے ان کے روزگار کے ان کے کاروبار کے ان کی پیٹ پوجا کے ان کے بیوی بچوں کو پالنے کے حوالے سے لے کے اور بہت سے بھی اور معاملات تھے اس میں مذہبی بھی کچھ چیزیں تھیں مسجدوں کے حوالے سے مندروں کے حوالے سے چرچ کے حوالے سے اب یہ پہلی دفعہ ساری چیزیں پوری پاکستانی قوم نے فیس کی ہیں اور اس کی وجہ سے اب جن جیسے بڑھتے جا رہے تھے وہ سبر کا پرمانہ بھی لبرید ہو جاتا ہے ہیومن سائیکی ہے ہیومن نیچر ہے جی 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 وہ بہت زیادہ دیر تک جا ہے وہ انسان اپنے آپ کو پابند نہیں رکھ سکتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو تھوڑا سا ریلیف دیا ہے ایک دو شعبوں میں اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ تھی کہ جو آپ کی کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے وہ ڈیریکٹ ڈیلی ویجر سے ریلیونٹ ہے ڈیریکٹ اس میں مستری مزدور رنگ ساز الیکٹریشر اور جو چھوٹے موٹے کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں کنسٹرکشن یعنی انڈسٹری سے ریلیونٹ انہوں نے صبح گھر سے نکلنا ہوتا ہے اور آٹھ سو نو سو ہزار بارہ سو دو ہزار کما کے واپس آنا ہوتا ہے اور اپنا گھر چلانا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کو ریلیف دیا گیا ہے اگر وہ ایس سو پیس کے مطابق جو ڈیفائن کیے گئے ہیں اور آگے ایک دن کے اندر مزید اس کو جنب ڈیفائن کر کے جائے وہ ان کے سامنے رکھا جائے گا اگر اس کو عبے کر کے ڈسپنن کے ساتھ چیزیں چلائیں گے تو کنسیکونٹلی اس کا فائدہ ہوا کہ اس لاغ ڈاؤن کے اندر وہ نیگٹیونیس نہیں آئے گی سوسائٹی کے اندر جو باقی دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی وہ نظر آ رہی تھی باقی اس کے علاوہ جو حارب آپ کی جنب ٹیلرز کی دکانے ہیں درزی کی دکانے ہیں کٹنگ کی دکانے ہیں یہ تو سارا صبحی حکومتوں پر چھوڑا ہے کہ اس کی ایس سو پیس تاہ کر کے وہ صبحی حکومتیں فیصلہ کر لیں اس کے عوام ان ایس سو پیس کے مطابق اپنے آپ کو چلائے گی تو سارا زندگی ان کی آسان بھی رہے گی اور کروڑا وائرس کے خلاف جنب کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اچھا ماحول بھی جو ہے وہ بنا رہے گا اچھا جوہان صاحب یہ آپ نے صبحی حکومتوں کا ذکر کر دیا ہے پرائم نیسٹر پاکستان نے بھی یہ کہا کہ صبحوں کی اپنی بھی جو ہے وہ منشاہ وہ بھی ہے ہماری جانب سے یہ ایس سو پیس ہیں اب بنیادی جو بیٹ چل رہی ہے یا بنیادی جہاں پہ تضاد آ رہا ہے وہ اسی بات پہ آ رہا ہے سی ایم سندھ کہتے ہیں کہ وزریعظم حکم کریں انہوں نے جو کرنا ہے وہ کہیں یہ نہ کہیں کہ صوبے اپنی مرضی سے کر لیں اب یہ اتنا ایک معاملہ ہے آج مفتی منیبر ایمان صاحب نے بھی کہہ دیا جی مساجد پر لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے وہ ایک مطلب ایسے ہی وہ آرڈر دے رہے ہیں جس سے کوئی سٹیٹ دیتی ہے وہ کس کے پیسٹی میں آرڈر دے رہے ہیں اور دوسرا یہ ابھی تک اتفاق کیوں نہیں ہو پا رہا کہہ بات یہ ہے کہ جہاں تک مفتی منیبر ایمان صاحب کا تعلق ہے آئی تنکس ہو کہ آپ نے خود اس پر تبصہ کر دیا کہ وہ کوئی نہ تو چیف جسٹس ہے نہ کوئی پیسڈنٹ آف پاکستان ہے نہ وہ وزریعظم پاکستان ہے نہ کوئی وہ آفیشل جو باقی دنیا کے مسلمان و مالک کے اندر کوئی مفتی آزم کا یعنی ایک دیزیگنیشن ہوتا ہے نہ تو وہ ہے انہیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے علماء سو فیصد اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہر مختبہ فکر کے فرقہ واریت سے ہٹ کے عقیدوں سے ہٹ کے سیکس سے ہٹ کے ہنڈر پرسنٹ کا آپریٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہر مسلمان ملک کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے چودہ دن بھی جو لاگ ڈاؤن رکھا گیا ہے اس میں مذہبی زعماء عمائدین اور علماء سو فیصد حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے پہلی چیز جہاں تک بات ہے سندھ حکومت کی آپ نے کہا جی سوبوں کے حوالے سے اب آپ مجھے یہ بتائیں ہوتا یہ ہے کہ سندھ کے پاس بزراء اور کبھی کبھی وزیراعالہ سندھ وہ کوئی ایسی شرلی چھوڑ دیتے ہیں فضول کی وفاقی حکومت کے حوالے سے جس کا مجبورا جواب دینا پڑتا ہے اب آج سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے ان کے ایک جناب ترجمان نے کہا جی وہ جو ٹیسٹنگ کٹس بھیجی ہیں وہ سب سٹینڈرڈ ہیں یار فر گوڈ سیک یار وہ چاہینا سے آئی ہوئی وہی کٹس ہیں جو پورے پنجاب کے اندر پورے پاکستان کے اندر کے پی کے اندر ازاد کشمیر کے اندر گرگل برطستان کے اندر بلوچستان کے اندر سب جگہ تقسیم ہوئی آپ کو بھی تقسیم ہوئی اگر سپوز آپ کی کوئی اپریہنشن تھی تو یہ ٹویٹ کر کے جو ہے وہ اپریہنشن دکھائی جاتی ہے یہ آپ ڈائریکٹ ڈاکٹر زفر مرزا صاحب سے رابطہ کرتے وزیر اعلیٰ سندھ ڈائریکٹ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے رابطہ کرتے یہاں کی آپ نے پولٹکس اسی طریقے سے جب یہ پولٹکس کرتے ہیں تو پھر وفاق کے اندر بیٹھے ڈاکٹر شماز گل صاحب سے لے کے باقی فیصل وڑا صاحب علی زیدی صاحب حلیم عادر شیخ صاحب پھر اس کا جواب دیتے ہیں حالانکہ چیزیں ہمیں پتا ہے کہ سندھ کے اندر کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا ایک ایک چیز کا ہمیں علم ہے لیکن ہم اس موقع پر کوئی کسی قسم کی پارٹی پولٹکس پائٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے لیکن جب وہ اس انداز سے ٹویٹر کے ذریعے سے جو ہے وہ وفاقی حکومت کو یا وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ان کو آئینہ بھی دکھانا پڑتا ہے اور تھوڑا سا ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ان کے اپنے حالات کیا ہیں ایک چیز میں بڑی کلیر رکھوں گا نظامی صاحب آپ ماشاءاللہ اور فیصل آپ بھی چانتے ہیں پچھلے دس سال سے جتنی اٹھارویں ترمیم کی مالا نون لیگ پیپرز پارٹی بولانا فضل رحمان صاحب اسفن یار ولی صاحب انہوں نے جتنی مالا چمبی ہے ناظ اور سب سے زیادہ اس پر کسی نے مالا چمبی اٹھارویں ترمیم کی تو وہ آپ کے بلاول زرداری صاحب اور آسد زرداری صاحب رضا ربانی صاحب شیری رحمان صاحب اور پیپرز پارٹی کے لیڈر ہیں ہر وقت یہ کہتے تھے اٹھارویں ترمیم اٹھاروی ترمیم اٹھاروی ترمیم اور اس طرح شوک کرتے تھے جیسے اٹھاروی ترمیم ہی اس پورے پاکستان کی بکا اور سربلندی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور جب کبھی ان کے صوبے کے حوالے سے کسی کام کا کہا جاتا تھا وفاق کی طرف سے تو یہ کہتے تھے نہیں بھائی اٹھاروی ترمیم کے مطابق ہم اٹانومیس ہیں ہمارے پاس ہمارا دارہ اختیار جو ہے وہ بڑا کلیر اور بڑا ٹانومیس ہے ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے وفاق کی ہم تعلیم کے اندر سہت کے اندر زراعت کے اندر سنت کے اندر تجارت کے اندر داخلہ کے اندر امن و امان کے اندر اٹھاروی ترمیم کے مطابق آزاد ہے تو جناب جب اٹھاروی ترمیم کی اتنی مالہ چمتے تھے اور آپ اتنی تعریفیں کرتے تھے تو آپ اٹھاروی ترمیم کے مطابق آپ اپنے معاملات صحیح چلائیں اب آپ کے معاملات اگر صحیح نہیں چلیں گے تو ناچ نہ جانے آنگم تیڑا کے مزداد آپ عمران خان صاحب کو یا وفاقی حکومت کے اوپر جاؤں پھر آپ توپے کیوں چلاتے ہیں اٹھاروی ترمیم کے مطابق ہر صوبہ ان سارے ایشیوز کے حوالے سے وہ با اختیار ہے تو آپ اپنا کام کریں اگر بارہ ہزار میں سے ایک ہزار پہ کٹنے کی شکایت آتی ہے تو جناب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے سندھ کے اندر یہ دیکھیں کہ وہاں کی جو منیجمنٹ ہے چاہے وہ وفاق کی منیجمنٹ ہے چاہے وہ صوبوں کی منیجمنٹ ہے ہے آپ کے صوبے کے اندر تو جناب آپ دیکھیں کہ وہ ایک ہزار پہ غریب کا کیوں کٹ رہے ہیں اگر وہاں پہ آپ کے اور لاکڈاؤن کے حوالے سے ایشیوز آتے ہیں لوگوں کی جائے وہ لا نیسنس کے جائے وہ مظاہرے ہوتے ہیں تو یہ آپ اس کو کنٹرول کریں آپ جا کے جناب ہر دو دن بعد وزیر اعلیٰ صاحب سے لے کے کچھ وزراء ٹویٹر پہ آکے آپ کی علاوہ ٹویٹر والی سیاست شروع کر دیتے ہیں اگر آپ کی کوئی جنون اپریہنشنز ہے اعلاج کے حوالے سے پیریفرنز کے حوالے سے کٹس کے حوالے سے انفرسٹرکچر کے حوالے سے آپ کی جنون وفاق کی حکومت سے کوئی آپ کی اپریہنشن ہے تو آپ پرابر طریقے سے جو ہے وہ رابطہ کر کے وفاق سے آپ کو سمدار سے چیزوں کو چلائے نا یا اور فلا فلا